اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں آج ہی اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے فیملی ویزا اور سپین نیشنالٹی کاغذات کی تصدیق کے بارے میں کافی دوستوں کے کافی فیملی کے اس پر کمنٹ آئے ہیں کافی زیادہ ان کو کنفیوجن ہے اس پر بات کروں گا اور کچھ آپ کی کوئشنز اور کمنٹس کا آنسر دوں گا اس کے بعد انگلینڈ حکومت کو روکنے کے لیے ایک نیا پلان کیا گیا ہے کہ جو انگلینڈ حکومت ہے جو نئے کوانی بنا رہی ہے وہ کس طرح سے روکنے کی ایک پلان تیار کی یہ ہے اس پر بات کریں گے اس کے بعد گھر خریدنے کے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر اس پر بات کروں گا اور آخر میں آپ کا بتاؤں گا کہ یورو کرنسی کے پانچ قیمتی ترین کوئن کون سے ہیں جو آپ بہت زیادہ قیمت پر سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی دوستوں کو یہ کنفیوجن ہے کہ وہ سیل کہاں پہ کرنے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ نے کہاں پہ جا کے وہ سیل کرنے ہیں کافی زیادہ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے سیل کر سکتے ہیں وہ تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے تو جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلر حکومت کو روکنے کا جو پلان ہے یہ اور گھر خریدنے کے بارے اچھی اور بلی خبر یورو کرنسی کے پانچ قیمتی ترین کوئن ان کی تینوں کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کے لیٹ کر سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے فیملی ویزا اور سپین نیشنالٹی کاغذات کی تصدیق کے بارے میں فیملی ویزا کے بارے میں کافی کمنٹ آتے ہیں کہ ہم نے جو تصدیق کروائی ہے سپین امبیسی سے اپنے ڈاکومنٹس کی اور ہمارے ڈاکومنٹس فار اگزامپل یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ میرا برس ہیٹوکیٹ یا میرس ہیٹوکیٹ جو ہے وہ سبتمبر میں بنا اسی یہ ٹیسٹیشن جو ہے وہ نومبر میں امبیسی نے گئی جو سپین امبیسی پاکستان وہاں سے ٹیسٹیشن کروائی تو اب اس کا ان ڈاکومنٹ کو ٹیسٹیشن کروانے کے بعد جو ہے آپ کو پتا یہاں پہ سپین میں بھیجا جاتا ہے یہاں پہ ان کی ترانسلیشن ہوتی ہے اور یہاں تمام پراسے چلتا ہے یہ بات کروں فیملی ویزے کی تو اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیٹ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی وہ جب آپ نے بنوایا ہے جو اپنا یونین کونسل ہے وہاں سے میرس ایٹوکیٹ یا نادرہ کا جو ایف آر سی ہے یا اوڈ ڈاکومنٹ ہے یا اس وقت سے ڈیٹ سٹارٹ ہوگی چھ مہینے یا جب امبیسی نے ٹیسٹ کیا ہے اس وقت سے ڈیٹ سٹارٹ ہوگی چھ مہینے یہاں پہ آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے جو میں کافی عرصہ پہلے بھی کافی مرتا ویڈیو میں جو کالزاد کی تصدیق کی ویڈیو میں نے سپیشلی بنائی تھی وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے کیونکہ وہ آپ کو چینل پہ آپ تلاش نہیں کرتے یا ملتی نہیں ہے اس وجہ سے وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھ پاتے اسی وجہ سے اس طرح کی کویسٹن آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس وجہ سے چینل پہ تقریباً تمام معلومات موجود ہیں صرف سرچ کرنے کی بات آپ سرچ کیا گئے وہاں پہ آپ کو تمام انفرمیشن مل جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے جب آپ اپنی فیملی ویزے کے لیے ڈاکومنٹ اٹسٹ کروانے کے لیے سپین امبیسی میں جمع کرواتے ہیں وہاں پہ جب سپین امبیسی آپ کے ڈاکومنٹ اٹسٹ کر دیتی ہے تو وہاں سے اس وقت سے چھ مہینے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ میں بات کر رہا ہوں فیملی ویزے کے لیے اب جو سپین کی نشنلٹی کے کاغذات ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سمجھنے والی بات ہے کیونکہ جب آپ نے نشنلٹی کے لیے کاغذات آپ نے مگوانے ہیں تو پھر صرف وصرف فارن فیر سے اٹسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں کی آپ کی امبیسی سے اٹسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو منسٹیو کی اکستیریور ہے میڈر میں آپ پھر اس وہاں سے اٹسٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس کی ٹرانسلیکشن کروانی ہوتی ہے پھر میڈر سے اٹسٹ ہونے کے بعد وہ فکار آمد ہوتے ہیں آپ اپنی سپین کی نشنلٹی جمع کرواتے ہیں اب فار ایزمپل یہ تمام پراسس میں اب آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہ چھے مہینے کہاں سے سٹارٹ ہوں گے وہ جو چھے مہینے آپ کے سٹارٹ ہوں گے وہ آپ کی جو امبیسی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور جو سپین کے ادارے ہیں وہ آپ کے منسٹیو دی اکستیریور جو میڈر والی ہے وہاں سے چھے مہینے سٹارٹ کریں گے تو اگر ان کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ تازہ بنوا کے دیں یا وہ آپ کو یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی دوارہ سے تصدیق کروائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے پہلے اپنی امبیسی کانسلیٹ سے ٹسٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میڈر سے دوارہ ٹسٹ کروانا ہے اس کے بعد کار امد ہوگا لیکن یہاں بہت کم چانس ہیں عام طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ نیا بنوا کے دیں اور نیا بنوانے کے لیے دوارہ سے آپ کو نیا بنوانا پڑتا ہے نیشنلٹی کے لیے ناربلی دوارہ مانگا نہیں جاتا یہ بہت زیادہ ریئر چانس ہیں کہ وہ دوارہ مانگیں لیکن جو سپین کا فیملی ویزا ہے اس میں بعض کو جو ہے وہ آپ کا کیونکہ پراسس بڑا لینٹھی اور لمبا ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان میں امبیسی بہت زیادہ دیل لگا دیتی ہے تو پراسس لمبا لینٹھی ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکومنٹ اکسپائر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ آپ کو دوارہ بنوانے کے لیے کہتے ہیں تو یہ تمام پراسس ہے جو فیملی ویزا کے لیے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے امبیسی سے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے ان کے چھے مہینے وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو نیشنلٹی والے ہیں ان کے چھے مہینے جو ہیں وہ امبیسی والے اور منیسٹیو دی اکسٹیریو جو میڈر والے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان دونوں کا اپنے فرق جو ہے وہ لازمی طور پر یاد رکھنا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اپنے کاغذات کی تصدیق کی جو ٹائم لائن ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے امید آپ کی تمام کنفیجن دور ہو چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کی ذہن میں پیچنوں تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں انگلینڈ حکومت کو روکنے کے لیے ایک نیا پلان انگلینڈ میں ایک بہت اچھا قانون ہے جس میں اگر آپ کو مجودہ حکومت کا پلان اچھا نہیں لگتا یا آپ چاہتے ہیں کیونکہ ایسا قانون جو کہ زیادہ لوگوں کے فائدے میں جا سکتا ہے تو پھر آپ ایک پٹیشن سائن کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں کہ وہ پٹیشن سائن کریں اور اس پٹیشن کی صورت میں آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کروا سکتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ورک پرمٹ سے ریلیٹر جو نیا قانون آ رہا ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی سیلری رکھی گئی یا 38000 سے بھی زیادہ سیلری جو ہے ایمپلائیر پی کرے گا تو وہ ورک پرمٹ پہ کسی بھی ایمپلائیر کو ملک میں بلا سکے گا اس کے اگینسٹ ایک پٹیشن جو ہے وہ سائن سگنیچر ہونا شروع ہوئی ہے اگر آپ بھی اس پہ سگنیچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کہا سکتے ہیں لیکن ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اس کا اثر زیادہ بہتر جائے گا کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں بیش ہوگی تو اس پٹیشن سے کافی زیادہ فائلہ ہو سکتا ہے اگر اس کی پازٹیفٹی آئی اس پہ بحث ہوئی تو بہت زیادہ مید ہے کہ اس قانون کو فلال رد کر دیا جائے گا دوسری طرف یہ بات ہے دوستو کہ یہ حکومت بہت کم عرصے کے لیے رہے چکی ہے یہ آخری کوشوں میں ہے کیونکہ ایسی کوشیں کی جائیں جسے جو عوام ہے اس کو ایسا لگے گی یہ حکومت بہت زیادہ سنسیر ہے ایمینگریشن کے خاص طور پر ٹاپک پہ کیونکہ اس وقت یوکی کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایمینگریشن بن چکے ابھی تین دن پہلے پانس سو سے زیادہ لوگ کشتیوں کے ذریعے جو ہیں وہ یوکی میں انٹر ہوئے ہیں جو کہ بیلجیم سائیڈ فرانس سائیڈ سے وہ انٹر ہوئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ یوکی کا ابھی بھی ایمینگریشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے الیکشن پہ بھی اس کمپین کا بہت زیادہ اثر پڑے گا وہ پارٹی جو جامع منصوبہ پیش کریں گے ان کو روکنے کے لیے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑے گا اب دوستو بات کرتے ہیں گھر خریدنے کے بارے میں ایک اچھی اور بری خبر کے بارے میں گھر خریدنے کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بری خبر یہ ہے کہ اس سال کے اندر اندر جو سٹیٹکس کے بڑی بڑی ارنیزیشنز ہیں جو تمام ڈیٹا جو ہے ملک کے اندر کٹھا کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ اننونس کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ چانس جائیں کہ گھر جو ہے وہ اس سال کے اندر اندر سیون پرسنٹ تک بڑھ جائیں گے یعنی کہ سیون فیصد تک جو ہے آپ کی گھر جو آپ خریدنا چاہتے ہیں ان کی قیمتیں چڑھ جائیں گی مہنگائی ہو جائیں گی اس کی سب سے بڑی وجہ ڈیمانڈ ان سپلائی ہے کیونکہ باہر سے بہت زیادہ انویسٹر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ دوبارہ سے خریدہ لی کرنا چاہتے ہیں جو سیچویشن کرونا وائرس سے پہلے آئی تھی وہ اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ بینکوں کا اس سال کے آخر تک جو انٹرسٹ ریٹ ہے فیخ ہو وہ ساڑھے تین سے تین سے دوبارہ دو فیصد تک آ جائے گا اور بہت زیادہ چانسہ کے ڈیڑھ فیصد تک آ جائے گا یہ وہ پسنڈیج ہے جو کرونا وائرس سے پہلے تھی یعنی کہ نارمل معاشیت کی یہ بڑی علامت ہے کہ دوبارہ سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ہپو تیکہ کا جو فیخ ہو انٹرسٹ ہے وہ تقریبہ ڈیڑھ سے دو فیصد تک ہو جائے گا اس سال کے آخر میں ایک طرف تو گھر مہنگے ہو جائیں گے دوسری طرف جو انٹرسٹ ہے وہ فیخ ہو میں ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ کم بھی ہو جائے گا اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر ابھی خرینا چاہتے ہیں یہاں کے رکنا چاہتے ہیں سال کے آخر تک ان دونوں سیچویشنوں میں ایک سیچویشن میں آپ کو نقصار ہو سکتا ہے دوسری سیچویشن میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لا اکٹرم اب دوستو بات کرتے ہیں یورو کرنسی کے پانچ کوئین کی جس کا میں نیچے لنک آپ کو دے رہا ہوں لنک نمبر تھری وہاں پہ یہ پانچ کے پانچ کوئین آپ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ بھی وہاں پہ ریڈ کھا سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ سیل کرنے ہیں ویسے اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اور وہاں پہ لکھیں گے تو وہاں پہ جا کے بھی آپ نہ صرف کوئین کو بیش سکتے ہیں بلکہ اگر خریدنا بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ خرید بھی سکتے ہیں وہاں پہ کافی نیاب قسم کی کوئین بھی ہیں وہاں پہ آپ اپنے کوئنز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں یہ پانچ کوئن جو ہیں یہ بہت کم قیمت کی کوئنز ہیں لیکن اگر آپ یہ سیل کریں گے تو ان کی قیمت تھوزن تھوزنز یورو میں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی نایاب چیزیں ہیں جو کہ آم کوئن میں نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہ کوئن اتنے مہنگے سیل ہو رہے ہیں اس کی تمام ڈریل آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گی آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ